حافظ بھائی کیا کر رہے ہیں جہا رہے ہیں ہم اسف کی آج بڑھ لے ہیں بلکہ ابھی انتہ ہو چکے اسے پیدا ہوئے ایک انتہ چار میں دونے ہیں اسف کو پیدا ہوئے ہم نے اس کے لئے ایک چھوٹا کا بڑھ لے ہیں اسے پیدا کیا ہے میں اس کو بھلا گیا میں اسے بھلا گیا رہا ہوں اسدر اونیتیا وہ گاڑی ٹھوکیا ہے جلدی 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 مکسان ہو گیا جلدی آہ! اندھر تھکی ہوئی یہ گاڑی iaہ دے 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 اصل میں سین یہ ہوا ہے کہ یہ کوئی سپرائز سپرائز نہیں تو اسے پتہ تھا یہ کیک نہیں چاہیا ہوا ہے اور یہ ڈرامے بازی ہو رہی تھی ہماری اسلام علیکم جی ویلکم ٹوان این ایدر بلوگ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میرے بلوگ پسند آرہے ہوں گے اچھا ہمارے دوست ہیں میرے پیارے بھائی ہیں اتاولہ بیٹی تو اسے بس وہ انہوں نے ایک پوست کی اور اس میں انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کرونا سے بچاؤ کے لئے کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے لئے کچھ لوگ ہیں جو کرونا سے بچاؤ کے لئے انٹی جرم سابون کا استعمال نہیں کر رہے یا کیسے پہ سینیٹائزر کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ وہ ان کو بہانہ مل گیا ہے وہ بیوٹی سکوپ یوز کر رہے ہیں تو وہ دیفینیٹلی انہوں نے کس پر بھائی کیا آپ سمجھ لی ہو گئے لیکن بہت یہ کیا تاولہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تاولہ بھائی آپ کا مسئلہ بالکل جانوان ہے اور نہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمارے ملک کی ایکونمی کو خطر ہے اور ملک کے جتنے بھی سابون ہیں بیوٹی سابون اور دوسری کمپنیز ہیں جو انٹی جرمز بناتی ہیں سینیٹائزر بناتی ہیں مجھے لگ رہا ہے اب وہ بیوٹی سوپ بنانا سٹرارٹ کر دیں گے اور اس سے نظیر ہماری کونمی خراب ہو جائے گی اور کرونا پھیلنے کا خرش ہے یہ بہت بڑی سادش مجھے لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ یا کسی انڈیا کے کسی بندے کی حرکت لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ موڈی کا کوئی چلایا ہوگا ہمارے لی کوئی چال ہے ہمیں آپ کو اور مجھے ملکے آواز اٹھانی پڑے گی فرنہ یہ تو ہمارے بڑے ملک کو لے ڈوبے گی ہر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوا بھائی آپ جو کہیں گے جیسے کہیں گے ویسے کریں گے وی آر ہیر اینڈ وی ویل ڈو اوکے کتنے ویشیز دارے چکے ہیں ابھی تک ویشیز کو چھوڑو مجھے یہ کوشی ہو رہی ہے کہ بچہ کام کر رہا ہے اور اس میں پوسٹ لگایا ہے تو روز ویلاغن کر رہا ہے جیسے تو یار ویلاغ دیکھیں اور کمنٹ میں لکھیں کہ اس کو نیکس ویڈیو میں آپ کیا دیکھنا جاتے ہیں مطلب کوئی ویڈیو میں آپ مطلب کوئی کونٹ سے ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں کوئی سجیشن دے کوئی آئیڈیا دے کوئی غلطی ہو تو وہ نہیں کہتے ہیں اچھا ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں اگر پندرہ بندوں نے کمنٹ کر دیا کہ ہم اسرد کا مجھرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسرد مجھرہ دکھائے گا آبید بھئی آپ اگری کرتے ہیں میں نے اس کے دوستیف دیکھے ہوئے میں اگری نہیں کروں گا نہیں مجھرہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر چیک ہے بس آپ نے اس پر لوگ کے نیجے کمنٹ کر رہے ہیں اگر پندرہ بندوں نے کمنٹ کر دیا کہ ہم اسرد کا مجھرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسرد اللہ مجھرہ دکھائیں گے اگر آپ کو اجید کرتا ہے؟ میں اگر بھی ٹھیک، دند گروہ اسے دبی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب ان چانک سے ہم اسے ہیں ہماری ساتھ سانسکے سانس کامی کا ساتھ ہے ہم ہمارے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے گاڑی رکھوں مجھے وومیٹ آئی ہے عابد کو مئٹ آئی ہے آپ پتن کیا ہوا ہم مبتلا ہو چکے ہم سے دور آ کر رہے ہیں شباز بھائی اور عابد بھائی بہت کہری باتیں کرتے ہوئے بھائی جان آپ کیا بات کر رہے تھے میں سے وہ جو بھی بات کر رہے تھے بڑی انفرمیٹیو تھی اور ہم کرونا وائرس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بھائی گورنمنٹ تو اس کے لیے ہم بیٹھے رہے ہیں کیا عمران خان کچھ نہیں کر رہا یا اسمان عزدار کچھ نہیں کر رہا تو اس میں ان کی کوئی حکمت ہے پھلوقت نہ دیکھنوں کو ملی ہے نہ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جت کی اخلاف انسان ہی لڑھ سکتا ہے کہ گورنمنٹ گورنمنٹ کیا کر لے گی جہاں زیادہ تمہیں ٹیسٹ کر لے گی جب ہی ان کے پاس علاج کا سلویشن کوئی نہیں ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی میڈیسن ہے جو بندہ خود کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو گھر میں رکھے سوشلائزنگ نہ کرے کس سے ملے نہ جو لوگ باہر تھے ہیں ان سے نہ ملے ہاتھ بہتر یا سنیٹیزر یوز کرے ماسک یوز کرے ہم نے نہیں پہنے ہوئے چائے پی رہے ہیں جو ہوسٹل میں لوگ ہیں ان کو بھی ہی چیزیں فرام کی جاری ہیں پروٹین وغیرہ اور جو مل سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں چیزیں وہ ہی دی جاری ہیں کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں ہوتی اس کے لیے کہ وہ ان کو انجیکشن لگائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں مل سسٹم جس کا سٹرونگ ہے اس کو بہتر تبہتر کریں پروٹین کا ہے گھر میں رہیں جتنا ہو سکے ہاں تو بھئیا آج ہے شوٹ ڈے تھی تقریبا ہمارا سین سے وہ سارے شوٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سال کوئی گھنٹے یا دو گھنٹے کا کوئی ٹائم ماز لیں گے اور جتنا بھی شوٹس باقی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ نکال لیں گے اور امید ہے کہ سب اچھے سے ہو جائے گا اور آپ جلدی پری ہو کر گھر چلے جائیں گے باقی ہے کہ بھوڑی بہت تکیت پر آگا خوف کے جلدی ٹھیک ہو جائیں مزید یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک آئے شام تک تو دکٹر سے پنسٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہو سکتا موسیقی باقی اصل بیو آپ کونفیدنس کے ساتھ کیسے کہتے ہو کہ آپ بہت پیارے ہو کیسے کہتے ہو کون آئے ایک ملتا ہو خلیب یاد اللہ علم دلہ میں آج ہی پیتر لیا لیا آپ دیجت کریں وشہر اس میں جو سے آج میں نے نظر ہی لانتی ہے کہ اپنے رسیت سے ہی دیگر آدھر میں نے اس کیا ہے اور یہ لوگوں کو مانتے ہیں یا یہ لوگ نہیں مانتے جائے آپ کو بلا رہے ہیں جاؤں میں بلا رہے ہیں نظر لگا ہوں آپ کیا کہنا جائیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت پیارا ہوں یہی جواب ہے جسانی درمہ جواب ہے ایو ایک ہو جی برطانیہ بچو آیا ورڈیم والا لائن پروڈیوسر چیزیں پروڈیوس کرتے ہوئے جو شوٹ ہمیں لگتا تھا کہ دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں ختم ہو جائے گا وہ بارہ بجے سے سٹارٹ ہوا تھا اور پانچ بجگیں ابھی تک ختم نہیں گوا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جلالپور پیر والا واپس جانا ہے اور جانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایمنٹ ہے اور اس ایمنٹ میں ہم بھی انوائیٹڈ ہیں کیونکہ ہماری فیملی کا ایمنٹ ہے بس یہ ہے کہ دو تین فیملیز ہی انوائیٹڈ ہیں کروڈا کی وجہ سے زہرے لوگ انوائیٹڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن پہنچنا لازمی ہے اب یہ چیلنجنگ ہے کہ کیا ہم وقت پر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں ورنہ ہم مضافہ سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک ہی روگ ہوتا ہے ہم ایمنٹ پر لیٹ جاتے ہیں نہیں جاتے اور مستی گھر والے نراض رہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ نراض نہیں ہوگے اور ہم جلدی سے شوٹ ختم کر کے واپس گھر کے جانے پر چل پڑیں گے جب آپ کے پاس ڈرون نہ ہو تو کیمرامن کو ہی ڈرون بنا ریا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں شباب بھئی کہاں سے کھڑ کر شوٹ بنا رہے ہیں اور یہ ہوتے ہیں جی ریل آرٹسٹ جو نہ تو جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کی بس تم کا پیشن ہوتا ہے اور اس پیشن کو دیکھ چلنا ہوتا ہے کیا بات ہے پاکستان زندہ بات پاکستان جی اور یہ آپ نے آخری طفل کیا کیا ہے یہ یہاں سے مفتے کا سانیٹائزر لگایا ہے بالکل مفتے کا ملے جہاں سے ملے چاہ سے ملے اپنا خیال رکھیں سانیٹائزر یوز کریں سابون یوز کریں تیس سے چالی سیکنڈ تک سابون یوز کریں یا جو کچھ بھی بس اپنے آپ کو ساب سترا رکھنا ہے اور دوسروں سے دور رہنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے دن اگلے بلوگ میں اللہ حافظ